اسلام علیکم ویڈیو کو لائک کرے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور پاس والے بیل آئیکن کو دبا دے جس سے آپ کو ہماری آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشنز ملتی رہے حضور اولاد نہیں ہے آسمان کی طرف دیکھا کہا تیری تقدیر میں نہیں ہے وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو لوہے محفوظ پڑھتے ہیں روکٹر اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں ارے نبی کے وفادار بن جاؤ اللہ کہتا ہے ارے دنیا کیا چیز ہے میرے بندے تو میرے حبیب کا وفادار بنے گا میں خود تیرا ہو جاؤں جب خدا کسی کا ہو جائے تو پھر رہ کیا جاتا ہے یہ جہاں چیز ہے کیا لوہوں قلم تیرے ہیں ہم تیرے ہیں لوہوں قلم تیرے ہیں تو گوث پاک وفاداران مصطفیہی میں نہیں بلکہ گوث پاک تو وفاداران مصطفیہ کے یعنی اولیاء اللہ کے گروہ کے سردار ہیں وہ عورت آئی لینے کے لیے یارو دل چاہیے یقین چاہیے گوث پاک کو تو سب مانتے ہیں لیکن دل کی گہرائیوں سے کتنے مانتے ہیں اللہ ہو اکبر میرے گوث کی شان یہ ہے جب اس عورت سے کہا تیرے مقدر میں نہیں عورت نے بڑھ کر کہا دیوانی تھی شہدائی تھی سچی ماننے والی تھی حضور اگر میرے مقدر میں ہوتی تو آپ کی چوکھٹ پر کیوں آتی مقدر میں ہوتا تو یوں ہی مل جاتا آپ کی چوکھٹ پر آئی ہوں وہ لینے کے لیے جو میرے مقدر میں نہیں ہے میرے گوث کے ہاتھ اٹھ گئے دریائے کرم جوش میں آ گیا عرض کرتے مولا اس کو ایک بیٹا عطا فرما ارشاد ہوا عبدالقادر میرے محبوب دیس کی قسمت میں اولاد نہیں ہیں تو اولاد مانگ رہا ہے عرض کیا مولا اب ایک نہیں دو عطا فرما ارشاد ہوا عبدالقادر ایک نہیں تو دو کہتا ہے عرض کیا اب تین عطا فرما ارشاد ہوا عبدالقادر ایک نہیں تو تین کہتا ہے عرض کیا چار عطا فرما ارشاد ہوا ایک نہیں تو چار کہتا ہے کہتے ہیں پانچ عطا فرما ارشاد ہوا ایک نہیں تو پانچ کہتا ہے گنتی پڑتی گئی پڑتی گئی گیارلی والے پیر گیارہ پر آ گئے اب اس کو قیارہ بیٹے عطا فرما اللہ رب پر انشاد عبدالقادر ایک نہیں ہے تم قیارہ مانگ رہے ہو عرض کیا اگر دینا نہیں تھا تو اپنا محبوب کیوں بنایا ارے جب محبوب بنایا ہے تو عطا کرتے نارے تکبیر نارے رسانہ باروں کو جو ملا ہے مقدر سے ملا ہے مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے تکدیر بدلنے کی شان اللہ نے ان کو عطا کی ہے وہ تکدیر بدلتے ہیں اللہ نے اپنے قلم کو ان کے قبضے قدرت میں اتا کرتا اسی لئے تو میرے برادر نے میری توجہ اس طرف کرائی عالی حضرت اسی لئے کہا ہے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا میں اور کچھ بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے قادری کر قادری رکھ قادری جو میں اٹھا قدرِ عبدالقادرِ قدرت نمہ کے واسکے سبحان اللہ گوست پاک قدرت نمہ ہے ارے کوئی ولی رسول نمہ ہوئے ہیں جو رسول نمہ ہوئے انہوں نے رسول کا دیدار کرایا میرا گوست رسول نمہ بھی ہے قدرت نمہ بھی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت نمہ بنایا ہے اِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْنِ قَدِيرِ اللہ کی قدرت ہے جس کو جو چاہے اتا کر دیں ارے اللہ تو اللہ ہے نبی کی تاقت ہے جس کو جو چاہے بے شک بے شک اسی لئے تو مرشد کہتے ہیں پیر پیرانے پیر کی بات کر رہاں پھر پیر کی نہ کروں سبحان اللہ میرے پیر کہتے ہیں جہاں بانی اتا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں نبی مختارِ قُل ہیں جس کو جو چاہے اتا کر دیں سبحان اللہ ارے جب وہ مختارِ قُل نبی ہیں جب نبی کی طاقت کا یہ عالم ہے خدا کی طاقت کا عالم کیا ہو باق تقدیر بدلنے کی چل رہی ہے وہ واقعہ آپ ذہن میں رکھیں میں اس طرف سے ہٹ ہٹ نہ جاؤں مجھے یاد دلائیں وہ قدم والا واقعہ لیکن چونکہ تقدیر بدلنے کی بات چلی ہے ایک خاتون کا بچہ مر گیا انتقال ہو گیا اس کا وہ آئی روتے دوتے کہ میرا بچہ مر گیا لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا ابو صالح کا شہزادہ ننہ سا بچہ ہے اس کا شوق ہے کہ وہ بچوں کو جمع کر کے کھلتا ہے بچوں مر جاؤ تو وہ سب گر پڑتے ہیں اور کہتا ہے بچوں زندہ ہو جاؤ تو وہ سب اٹھ جاتے ہیں ہائے ہائے کوئی گلی ڈنڈا کھیلے کوئی کچولی کھیلے کوئی گیند کھیلے میرا گوث عجیب کھیل کھیلتا ہے ارے ان کا کھیل بچپنے میں وہ ہیں یہ بچے ایسے ہیں کہ یہ کچھے ان کی طرح نہیں ہو سکتے ہیں یہ نبی کی طرح ہونے کی دعوات دعوات کرتے ہیں ہرے زرہ میرے گوث کی طرح تو ہو کے دکھاؤ بچپنے میں خدا جانے کیا کیا کھیلا ہے لیکن یہ میرے گوث کی شان ہے جو یوں کھیلتے ہیں کھیل کھیل مردے جلاتے ہیں سبحان اللہ کھیل کھیل مردے جلانا جس کی شان ہو ارے عبدالقادر جلانی بتا رہے ہیں کہ میرے نانا کی براوری کرنے والوں پہلے مجھے تو دیکھ لو مجھے دیکھنے والوں پہلے میرا بچپنا تو دیکھ لو بچپن کیسا ہے کھیل کھیل مردے جلانا رہے ہیں لوگوں نے کہا ابو صالح کا بیٹا عبدالقادر ننہ سا بچہ ہے بچوں سے کہتا ہے مر جاؤ تو گل پڑتے ہیں کم بزن اللہ کہتا ہے تو زندہ ہو جاتے ہیں جب بچوں سے کہیں مر جاؤ تو اپنا بچہ مرا ہوا ملا دینا وہ لائی جب بچے گر پڑے تو اپنا بچہ ملا دیا میرے گوست نے کہا کم بزن اللہ بہان اللہ میں اپنے سنی مسلک پر قربان نہ ہو جاؤں بہان اللہ ارے جس کا ایک فرد ایسا ہے جس کا ایک فرد ایسا ہے ہم یہ مسلک کیوں چھوڑے لوگ نئے نئے مسلک لاتے ہیں ہمارا مسلک تو وہی ہے بہان اللہ جو اہل سنت وہ جمال تھے جو عالی حضرت کا مسلک ہے بہان اللہ جو امام آزم کا مسلک ہے جو غوث آزم کا مسلک ہے جو مکتوم اشرف کا مسلک ہے کیا مسلک ہے ہمارا ہم اس مسلک کو کیوں قبول کرے جس میں نبی کی تعظیم حرام ہو ماذا سنیوں یاد رکھو دولت کی ریل پیل پر نہ جانا آخرت میں کوئی کام نہیں آئے گا نہ مولوی کام آئے گا میرے گوث نے فرمایا اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے ایک نہیں ستر مرتبہ عبدالقاضر جو تُس سے پیار کرے گا اس پر میں نے جہنم کو حرام کر دیا سبحان اللہ اللہ اے گوث کے نام پر ہر مہینے فاتحہ دلانے والو یہ محبت کی علامت ہے اس کو کبھی چھوڑنا نہیں اگرچہ یہ نفل ہے مستحف ہے لیکن اس کو چھوڑنا نہیں جس دن اس کو چھوڑ دوگے اس دن بہت دور جا پڑوگے نہ نماز چھوڑو نہ نیاز چھوڑو دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑے روارز کر رہا تھا اس عورت نے اپنے مردے بچے کو ملا دیا بچوں میں میرے گوث نے کہا کم بزن اللہ سب کھڑے ہو گئے وہی مرا رہا تو عورت قدموں پر گر گئے شہزادے سب کے بچے جلا دیئے میرا ارشاد ہوا مائی جس کو ہم نے مارا تھا اس کو جلا دیا سبحان ہے جس کو خدا نے مارا ہم اس کو کیسے جلا سکتے ارز کیا شہزادے قدم نہیں چھوڑوں گی جب تک میرا بچہ زندہ نہ ہو جائے آسمان کی طرف دیکھا ننے ننے ہاتھوں سے مٹایا ہوا میں کچھ مٹایا اور اپنی انگلی کے اشارے سے کچھ لکھا اور بچے کی طرف توجہ کہکے کہتے کم بیزن اللہ سبحان اللہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا بچے کو زندہ دیکھ کر پھر قدم پکڑ لی یہ بتائی آپ نے ہوا میں مٹایا کیا لکھا کیا فرمایا مائی تیرا کام ہو گیا چلی جا کہا نہیں جاؤں گی جب تک بتائیں گے نہیں نہیں جاؤں گی تو فرمایا مائی تیرا بیٹا لوہ محفوظ پر میں نے دیکھا مردوں کی فہرست میں اس کا نام لکھا ہوا تھا تو میں نے لوہ محفوظ سے مردوں کی فہرست سے تیرے بیٹے کا نام مٹا دیا اور زندوں کی فہرست میں میں نے اس کا نام لکھ دیا اللہ نے تیرے بیٹے کو زندہ کی عطاف ہونا